ناظرین اسلام علیکم کیپیٹل ٹی وی سے پروگرام کیپیٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہم ہفتہ بار اس لائف ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں اور ہم کچھ مولے کے مراز جن کا ڈیزیز برڈن ہماری سوسائٹی کو پیش آ رہا ہو اس کے ہم ایکسپرٹ بھی بلا کر ان سے آپ کے لیے کچھ اہم سوالات پوچھتے ہیں اور ہماری یہ بھی ہدایت ہوتی ہے کہ آپ کوئی بیماری لاحق ہونے کی صورت میں اتدائی مراحل میں ہی اس کا کسی مستنیڈ ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے اس کی تشہیز کرائیں اور اس کا علاج کرائیں بیماری کوئی بھی ہو اگر شروع میں ہی اس کو پکڑ لیا جائے تو اس کے علاج میں آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا خرچہ بھی کم سے کم ہوگا پھر ہم یہ بھی آپ کو یقین کراتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کی صورت میں آپ اتائیت کی طرف روجنا کریں کیونکہ اتائیت سے آپ کی بیماری جو ہے وہ پیچیدہ ہو جائے گی اور اس کا پھر ٹھیک ہونا ناممکن ہوگا تو آج ہم ناظرین جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ ایک گلوبل واننگ ہے پاکستان اور پاکستان کی سوسائٹی کے لیے اور وہ ہے پولیو میلائیٹرس جو کہ ہمارے بچوں میں برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے اگر میں تھوڑے سے آپ کو اداد و شمار بتاتا چلوں تو تقریباً پندرہ فیصد ہمارا ملک کی عبادی کا کانٹیبیشن جو ہے وہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کا ہے اور ان میں سے اکثروں بچے جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں کیونکہ پریونٹیبل بیماریاں جو ہیں اس کا انہیں علاج ان کے دروازے تک نہیں پہنچتا کافی حد تک جب ایک پروگرام شروع کیا بچوں کی صحت یابی اور بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ وہ بیماری ہیں جو کہ مختلف ویکسین لگانے سے بچ سکتے ہیں شروع میں جب یہ پروگرام اس کو ای پی آئی کا نام دیا گیا ایکسپینڈڈ پروگرام فور ایمونائزیشن پاکستان جو کہ ستر کی دھائی میں شروع کیا اور اس وقت چھے بیماریاں ایسی تھیں جو کہ متعدی مرز میں آتی تھی اور ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگتی تھی کافی حد تک ہماری سوسائٹی میں وہ بیماریاں اب کنٹرول ہو چکی ہیں اور بڑا جانفشانی سے یہ پروگرام پاکستان میں ایمپلیمنٹ ہوا اور ہیلتھ کے ورکرز اور اس میں جتنے بھی اس شعبے سے منسلک آفیسر تھے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا لیکن ٹائم کے حساب سے اب یہ بیماریاں چھے نہیں رہی بلکہ نو بیماریاں ہو چکی ہیں تین اور اس میں ایڈ ہو گئیں اور اب اگر دسویں میں بیماری کہوں تو وہ ہے کرونا کوویڈ وان نائن اگر اس کی ویکسن آگئی تو وہ بھی بیماری جو ہے مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گی ہم نے وہ بیماریوں کا آج ذکر کرنا ہے جو کہ ویکسینیشن سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اور پچاس فیصد موٹیلیٹی جو ہماری شہریوں میں ہوتی ہے وہ ان بچوں میں وہ ان متعدی امراض کی وجہ سے ہو جاتی ہے جس کی کہ وہ باحفاظت ہم ان سے بچ سکتے ہیں پاکستان یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک اٹومک پاور ہے لیکن ہم نے کیا اپنے ای پی آئی پروگرام جس کو کہ ایکسپینڈڈ پروگرام فور ایمونائزیشن کچھ نو بیماریوں کے لیے کس حد تک ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی آج میں وہ ڈسکس کروں گا اپنے سٹوڈیو میں اور میں اس کو سر فیرس رکھوں گا پولیو مائلائٹس کیونکہ یہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کو کہ گلوبل وارننگ کے طور پہ بہت پریشر ہے ہمارے ملک میں اور پاکستان تین ممالک میں سے وہ ملک ہے جس میں ابھی بھی پولیو ختم نہیں ہوا جبکہ جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو پولیو فری کنٹری کرا دیا جائے لیکن غانستان اور ناجیریا اگر ہم مصطرد دیکھیں تو ان میں بھی پولیو کے کیسز ہو رہے ہیں اب تک جو ہیں وہ تقریباً پیسٹ سسپیکٹڈ کیس پولیو کے پائے گئے ہیں اور دوہزار انیس میں ایک سو پنتالیس کیس تھے جن میں کہ سسپیکٹ کیا گیا تھا کہ ان کو پولیو وہ پولیو کس نہ پھیلتی ہے کیا ہیں اس کے لیے آج میں نے اپنے سٹوڈیو میں ایک ہمارے پروفیشن کے بڑے ہی نامور بینل اقوامی اور قومی شورت یافتہ اورتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر مزر چودری جو صرف ایک ینگ انرجیٹک سرجن ہی نہیں ہے بلکہ بڑی جان فشانی سے پولیو کے مرس میں آئے ہوئے بچوں ان کا علاج کرتے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں سٹینڈنگ کمیٹی جو کہ سپیشل آئیز ہیلتھ اور میڈیکل ایڈوکیشن کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے یہ چیئرمین بھی ہیں تو میں ڈاکٹر مزر چودری آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کیا کہیں گے پولیو تقریبا ہمارے ملک سے ختم ہو چکا تھا لیکن دو ہزار کے بعد دیکھا گیا تو کوئی سپوریڈک کیسز ہمارے ملک کے خصوصاں کے پی کے اور بلوچستان میں جو کہ افغانستان کا آریہ جہاں لگتا ہے وہاں پہ اس کے کچھ کیسز پائے گئے اور اب دو ہزار بیس میں ہم بیٹھے ہیں ابھی حالی میں کوئٹا میں کوئی دو کیسز ایسے ڈسکور ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا آپ کا سٹیٹیجی آپ کیا بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں اس مماری سے دیکھیں ڈاک سداکر شکریہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں مدھو کیا بہت اہم ٹاپک ہے جس پر اظہار خیال کا آپ نے مجھے موقع دیا پولیو ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی کرپلنگ ڈیزیز ہے اس میں اگر کوئی بچہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کا کوئی اعزاء جو ہے معذور ہو سکتے ہیں اور بعض کا جو ہے یہ اتنی شدید بیماری لاکھ ہوتی ہے کہ آپ کے سانس لینے والے پٹھے بھی اس میں متاثر ہوتے ہیں دونوں ہاتھ گردن کے پٹھے کہ بچہ فلیسیڈ پیرلیسز جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلکل ہی یعنی وہ جو ہے سارے لیمز اس کے انکلیوڈنگ ریسپریٹری مسلز جو ہیں اس سے پھر ڈیٹس بھی واقع ہو جاتی ہیں اور اگر بچے بچ بھی جاتے ہیں تو وہ بچارے مختلف طرح کی معذوری میں جسمانی معذوری جس کو ہم چلنے پھرنے کی اور کام کرنے کی معذوری کہتے ہیں ویسے تو ڈیسیبیلٹی مختلف طرح کی ہے دیکھنے کی معذوری بھی ہے سننے کی معذوری ہے اسی طرح بولنے کی معذوری کچھ لوگوں میں ہے لیکن یہ جو معذوری ہے یہ آپ کی جسمانی جو اعزاء جو آپ کو حرکت دیتے ہیں لوکو موٹر سسٹم کو جو چلاتے ہیں اور یہ معذوری بہت ہی جو وہ بے بسی والی مجبوری ہے کہ آپ چل پھر نہیں سکتے اگر چلتے ہیں تو لنگڑا کے چلتے ہیں گھٹنے بھی ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں پاؤں ٹیڑے ہو جاتے ہیں گھٹنے ٹیڑے ہو جاتے ہیں کمر کی ہڈی ٹیڑی ہو جاتی ہے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا اور جو ہیں پرانے جو اس بیماری میں مختلف بچے ابھی بھی آپ کو شاید انتازہ نہیں کہ یعنی ہماری جو پاپولیشن بہت زیادہ جو ہے جسمانی معذوری میں افیکٹڈ ہے اور یہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاہچپن کا پیدا ہو جانا اس بیماری کا بہت بڑی نشانی ہے یہ دیکھیں نا یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اورل جو ہے اورل فیکل روٹ ہے اس کا آپ کا جو یہ وائرس ہے وہ آپ کی کھانی پینے کی اشیاء سے آپ کے جو ہے وہ ہاتھوں سے اور جو سوائلڈ آپ کا فوڈ ہے یا فیکل میٹر جہاں پر آپ کا جو ہے وہ کہیں پہ بچوں کے ساتھ علودہ پانی پینے سے علودہ کھانا کھانے سے وہ جو علودہ ہاتھ موں میں لے جانے سے وہاں سے آپ کے یہ نشنما کرتا ہے جی آئی ٹی میں اور وہاں سے پہر یہ ہے حرام مغز میں حرام مغز جس کو ہم سپائنل کورن کہتے ہیں اس کے جو انٹیریر ہارن سیلز ہیں جو کے لوکوموٹف سسٹم کو حرکت دیتے ہیں دیکھیں محسوس کرنے والے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو حرکت دینے والے جو جو آپ کا حسابی نظام ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے اس کو یہ متاثر کرتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ متاثر کرتے ہیں تو آپ کا وہ جو اعضاء ہے وہ آپ کی کام کرنے سے وہ کیونکہ مسلز تک ان کی میسج نہیں چاہتا برین کا تو وہ انٹرپشن ہو جاتی ہے درمیان میں تو وہ کام نہیں کرتے تو آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا آپ کی تانک کام نہیں کر رہا جوٹ سب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں روکتا ہوں کہ یہ جب 1978 میں ای پی آئے پروگرام شروع ہوا اس میں یہ بیماری بھی صرف ہے جس تھی کہ ویکسینیشن سے اس کو کنٹرول کیا جائے اور کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہمارے ملک میں جو تھا دوزار سترہ میں صرف تین کیسز رہ گئے تھے اور ہماری یہ بڑی ہمیں امید تھی کہ دوزار اٹھارہ تک ہم پاکستان کو بھی اس بیماری سے بالکل فری کرنیں گے کیونکہ باقی دنیا میں سے یہ بیماری جا چکی ہے اس لیے ہمارے پر پریشر زیادہ ہے کہ صرف پاکستان افغانستان اور نائجیریا میں یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اب تو دیکھیں افغانستان میں بھی ہمارے سے کام کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے بدقسمتی سے جو فاٹا کا ایریا ہے جو افغانستان سے ملحق کا ایریا ہے وہاں سے افغان مہاجرین جو ہیں وہاں سے یہ بیماری جو ہے افغانستان سے ہمارے ملک میں آتی ہے اور وہاں سے پھر مختلف شہروں میں یہ پھیلتی ہے اس میں میرا خیال بہت جو بیریئر ہے ایک ہمارے جو ای پی آئے پروگرام ہے اور اگر دیکھا جائے تو تقریبا دو لاکھ ساٹھ ہزار ہمارے ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ویکسینیٹر ہیں جو کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر کونے میں جا کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ویکسینیشن کریں وہ میں ایک دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ساپ کا ڈریکٹر جنرل ہیلتھ کو بھی لائن پہ لیں ان سے ان کے ویو پوچھیں کہ وہ بیریئر بتائیں ہمیں ای پی آئی پروگرام میں کہا ہے لیکن آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ وائرس آپ نے بتایا کہ علودہ پانی سے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور چھوٹی آت میں جا کے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے بہت اور ڈیوائیڈ ہو کے وہاں سے جذب وہ کہ یہ ہماری حرام اغس کی بتی میں جو پیچھے سپائن ہے اس کے اندر جا کے انٹریہ ہون سیل میں چلا جاتا ہے تو جب بچے آپ کے پاس ہاتے ہیں تو کیا وہ پولیو سے ان کی جو پیچیدگی ہوتی ہے ان کے جسم پہ یہ پرمننٹ ہوتی ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک دفعہ معذوری ہو جاتی ہے شروع میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ایفیکٹ کرتی ہے سپائنل کارڈ کو تو سوزش سے کئی خلیے دبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پانچ چار مہینے میں وہ جو سوزش سے دبے ہوئے خلیے ہیں وہ جب سوزش کام ہوتی ہے تو کچھ فانکشننگ ان میں آ جاتی ہے تو اس دوران میں بعض کئی پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے فلان حکیم کی دوائی دی یا فلان بندے نے یہ کیا تو یہ پہنے آر بلکل ہی سر چلتا تھا اب اس میں دھوڑی سی حرکت آ گئی ہے تو بسیکلی وہ وہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ اس سے آلڑی بچے ہوتے ہیں لیکن سوزش سے دبے ہوتے ہیں لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سیلز ان کو یہ تباہ کر دیتی ہے بیماری وہ کبھی ریٹر نہیں ہوتے اس میں سے جو معذوری آپ کو ہو گئی ہے وہ آپ کی پرمننٹ ہے لیکن یہاں پر ایک بات جو کہ بس کونسپشن ہے سوسائٹی میں اس کی وجہ سے جو ازار ٹیڑے ہو جاتے ہیں وہ آپ کی علاج کا درست نہ لینے کی شکل میں ٹیڑے ہوتے ہیں اس وقت ڈاکٹر مزر ہمارے ساتھ صاحب کا ڈریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر زاہید پرویز ہیں زاہید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ ڈی جی ہیلتھ رہے ہیں اور میں آپ سے صرف ای پی آئے پروگرام آپ نے بھی بڑا اس کو ایفیکٹیولی ایمپلیمنٹ کرایا پنجاب میں کم از کم پولیو کا کوئی کیس نہیں تھا لیکن اب ہم آج آگست میں بیٹھے ہیں اور اب تک دیکھا جائے تو پنجاب میں کوئی پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کوئی پینسٹھ کیسز اسپیکٹڈ پولیو کے جو ہیں وہ ان کا پتہ لگا ہے کیا بیریئر ہیں جو کہ ہم نے نائنٹین سیونٹی ایٹ میں پولیو کی ویکسینیشن شروع کی اور یہ ایک گلوبل پریشر بھی تھا پاکستان پر اور بلکہ عالم پوری دنیا میں تھا یہ لیکن ہم اب دوبارہ یہ کیسز آنے شروع ہوئے ہیں ایک تو کوئی ویکسینیشن کی وجہ سے وہ وائرس جو ہے ویکسینیشن ڈرائیو وائرس ہے جو کہ وہ ہمارے بچوں میں جا رہے ہیں لیکن جی اس میں یہ ہے کہ پاکستان پولیو فری تو نہیں ہوا مگر چند سال پہلے یعنی تین چار سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ پولیو کے بہت کم کیسز تھے پنجاب میں دو تین کیسز بھی ہوئے ہیں اور اسی طرح پنجاب میں ایک کیس بھی رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی پروپر مانیٹرنگ اور ایویویشن ہوتی رہنی چاہیے جس کی وجہ سے اس پہ کابو پایا جا سکتا ہے مگر اس کی پروپر مانیٹرنگ نہیں ہو سکی جس وجہ سے یہ ہم اس حال پہ پہ پہنچے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیوری سیمپل ٹیسٹنگ ہوتی ہے ان میں کانٹینیوسلی پوزیٹیو سیمپلز آ رہے ہیں جو کہ ایک واقعی قابل اعتراض بات ہے کہ پولیو وائرس پاپولیشن میں موجود ہے اور اگر ہم اس سیوری سیمپلنگ کو سیریس لیں اور اس سے ہماری ایفیشنسی کا بھی پتا چلتا ہے کہ جہاں سے بھی ہر جگہ سے جہاں سے بڑے شہروں میں جن میں لاہور، راولپنڈی، گوجرہ والا، فیصلہ باد، ملتان ان کی جو سیوری سیمپل ہے اس میں پولیو وائرس کی نشاندہ ہی ہوتی آ رہی ہے اور یہ بھی ایک بہت ہی ہمارے لیے قابل تشویش بات ہے یہ بہت صحیح ہے ہماری مونٹرنگ اور ہماری جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں تبدیلیاں کرنی چاہیے یہ ٹھیک ہے اور وہ تبدیلیاں یہ ہیں ایک تو ہمیں جو ہماری کولڈ چین ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے بہت ہی کوئی ٹیکنیکل طریقے سے پاکستان میں کیونکہ ویڈر کنڈیشن سخت ہوتی ہیں تو اس لیے جو کولڈ چین ہے وہ پروپرلی مینٹین نہیں ہو پا رہی دوسری یہ ہے کہ جو پولیو ورکرز ہیں وہ جو بڑی پاپولیشنز ہیں یا ریجسٹرڈ جگہ ہیں یونین کونسلٹ ان میں تو پہنچ پاتے ہیں مگر جو لوگ جپسیس ہیں خانہ بدوش ہیں ان تک پہنچنا کبھی پہنچ گیا کبھی نہ پہنچے اور اسی طرح ہی جو لوگ کیونکہ جو لوگ کلاس لیبرز ہیں وہ ان کا گزارہ کنسٹرکشن جو پلازے بن رہے ہیں یا گھر بن رہے ہیں ان میں لوگ رہتے ہیں فینلیز کے ساتھ اور بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو گھر بند ہیں ٹھیک ہے زائد صاحب میرے ساتھ اس سٹوڈیو میں ڈاکٹر مزر چودری ہیں وہ نہ صرف کہ ایک اورتوپیڈک سرجن اور پولیو سرجن ہیں پولیو میں ایفیکٹڈ بچوں کا آپریشن بھی کرتے ہیں علاج بھی کرتے ہیں لیکن وہ پنجاب اسمبلی میں سٹینڈنگ کمیٹی جو سپیشل آئیز ہیلت اور میڈیکل ایجوکیشن ہے اس کے وہ چیئرمن بھی ہیں تو یہ بڑا اچھا بتایا جو بیریئر آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کول چین کا بتایا اور دوسرے جو خانہ بدوش ہیں جو دور دراز علاقوں میں وہاں تک ویکسینیٹر نہیں پہن سکتے ایک اور بیریئر ہے جو کہ پراپاگنڈا کیا یا ہمارے ریلیجیس لیڈر انہوں نے پراپاگنڈا کیا کہ اس میں سور سے حاصل کی ہوئی یہ ویکسین ہے اور سور کے خون سے بنائی گئی ویکسین ہے یا اس کے اندر جو ہے الکوہل یا شراب کا محلول ڈالا ہوا ہے تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انہوں نے ریلیجیس لیڈروں نے شروع کر دی اور عوام کو گمرا کیا کہ جی اسے نسل کشی جو ہے وہ اس کی ریسٹکشن ہوگی تو آپ جب پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں لوگ اسلامی اقدار پہ زیادہ جاتے ہیں تو اگر اس قسم کا جھوٹا پراپاگنڈا کیا جاتا ہے تو وہ جو ہمارے ریلیجیس لیڈر ہیں اور جو مسجدوں کے امام ہیں ان کی یہ خلاقی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو ایسی چیزوں سے لوگوں کا ذہن صاف کریں کیونکہ یہ پولیو ویکسین ہے یہ نایت ہی سائنٹیفک ہے اور جو علماء ہے وہ متفق ہیں کہ پولیو بچوں کی صحت اور ان کی پریونشن کے لیے بہت ضروری ہے کوئی بھی اس قسم کا ایلیمنٹ نہیں ہے جس کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کریں مگر اگر یہ پرسپشن ہے واقعی بنا ہوا ہے خاص کر کے پی کے میں تو اس کو دور کرنا علماء کا کام ہے اور ہمیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے ذریعے اس پرسپشن کو کلیئر کریں دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری انٹر پروینشل ہارمنی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ پولیو کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ان کے ذریعے کیونکہ اگر پنجاب سے کچھ لوگ کے پی کے میں مائگریٹ ہوتے ہیں یا کے پی کے سے سندھ میں ہوتے ہیں ان کا آنا جانا اپنے علاقوں میں رہتا ہے تو وہاں پہ جا کے پھر وائرس لے کے پھر یہ بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں تو اس طرح ہمیں یہ چاہیے کہ یہ انٹر پروینشل ہارمنی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگ جو اکثر دوسرے صوبوں کا سفر کرتے ہیں ایک تو ان کے کانسپس کلیر کیے جائیں اور دوسرا ان کو زیادہ موقع فرام کیے جائے کہ وہ بچوں اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلا سکیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زائد صاحب آپ کا اپنے بڑی مفید تجاویز دیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں ناظرین پھر وقفے کے بعد میں سٹوڈیو میں آئے ہوئے ڈاکٹر مزد چودی ساتھ پولیو کو کنٹرول کرنے کی سٹیٹیجی کے گورنمنٹ اور پنجاب کیا اختیار کر رہی ہے وہ میں ان سے ضرور پوچھوں گا دوبارہ پروگرام میں خوشحامدید کہتا ہوں آج ہم اپنے لائیو ٹرانسمیشن سے کامل سلطنت کے لیے پولیو سے بچنے کی ویکسین اور اس کی امپورٹنس بتا رہے ہیں اور سٹوڈیو میں آئے ہوئے ڈاکٹر مزد چودی میرے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اسمبلی میں تو بہت بولتے ہیں اور بڑی اچھی تجاویز بھی دیتے ہیں میں نے خود آپ کو سنائے لیکن ہمارے ملک میں یہ جو ایکسٹینڈڈ پروگرام ایمونائزیشن کا ہے جو کہ شروع میں چھ بیماریاں تھی اب نو ہو گئی ہیں اور اگر ہم دسویں ایڈ کر دیں جو کہ کوویڈ ون نائن ہے تو شاید دس بیماری ہو جائیں گے جس کی کہ ویکسین ہر شہری کو ہر ہمارے بچے کو پیدائش کے وقت سے شروع جانی چاہیے اور دو سال کی عمر میں ویکسینیشن جو نو بیماریوں کی ہیں وہ لگ جانی چاہیے لیکن بدقسمتی سے کوئی کچھ بیریئر ہیں جو کہ ہمیں صاحب کا ڈی جی بتا رہے تھے جس نے ایک کول چین کا ذکر کیا انہوں نے کہ ویکسین کو اگر پراپرلی پریزرور نہ کیا جائے تو ایک تو انیفیکٹی ہو جائے گی اور دوسرے یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس پہ آپ اتنے ریسورسز اپنے خرچ کریں گے کہ ایک ویکسینیٹر ہوتا ہے ایک ڈرائور ہوتا ہے ایک ہیلپر ہوتا ہے اور اس نے جانا ہوتا ہے اور امریکہ میں تو تقیباً پچپن ڈالر ایک ویکسینیشن پہ خرچ ہو جاتی ہیں آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے کہ کول چین کی امپورٹنس ہونی چاہیے یہ جو پولیو کا وائرس ہے یہ اب سسپیکٹ کیا گیا ہے کہ یہ ویکسین کی وجہ سے اورل ویکسین کی وجہ سے اس نے پانی کو آلودہ کیا اور بچوں میں پھیلا جی بلکل ڈاکس داکت بسکلی ہوا یہ کہ یہ جو ای پی آئی پروگرام تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کے توسط سے چلتا تھا آپ کی جو ہے اور اس کی ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد یہ جو ہیلتھ ہے یہ صوبوں کو یہ تعویز کر دیا گیا یومنائزیشن پروگرام بھی پہلے صوبوں کو ہی دے دیا گیا صوبے اس کے لیے تیار نہیں تھے اور ان میں جو کپیسٹی نہیں تھی کیونکہ یہ جو اس کی سٹوریج اور اس کی کولڈ چین کو جو منٹین کرنا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے ایون اس کی سٹوریج جو ہے وہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے اور پھر اس کے آگے جو پچے تک پہنچتے ہوئے اس کا ٹیمپریچر کو منٹین کرنا پڑتا ہے تو وہ کولڈ چین جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے ٹاکس اب صحیح کہہ رہے تھے اور اس میں بڑی اچھی وائلز آ گئی ہیں اب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس میں ویکسین ان ایفیکٹیو ہے تو اس وائل کا کلر کیپ کا چینج ہو جاتا ہے سو کافی سارے میئرز لیے گئے جس کی وجہ سے اب ہم کو پتہ ہوتا ہے بچے کو ویکسین دینے سے پہلے کہ یہ ویکسین بلکل ایفیکٹیو ہے کے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آج کل ای پی آئی پروگرم چل رہا ہے میری والدین سے گزارش ہے کہ یہ جو چار روزہ مہم ہیں جو پنجاب میں اس وقت شروع ہے اس میں لاکھوں بچوں کو تقریباً پچیس سے تیس لاکھ بچوں کو جو ہے پولیو کے کتھرے پلائے جائیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ پنجاب وہ صوبہ تھا جو پولیو فری ہو چکا تھا ایک آدھا کیس جیسے ایک آدھا دکھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا کچھ سال پہلے اب دوبارہ پنجاب میں یہ کیسز ہو رہے ہیں اور اب جو وائرس آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ بڑا فیٹرل ہے کافی ساری ڈیتھ سوئی ہیں اسے تو میری والدین سے اپیل ہے کہ بلکل گھبرائے مت دوسرا جو پولیو ورکرز کے حوالے سے جو بات کی ہے جو ریلیجیس ٹیبوز ہیں وہ ہیں ہمارے معاشرے میں اس میں کئی عمل دخل ہے جیسے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو سی آئی اے نے بقیدہ یوز کیا اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے پولیو ویکسین کی وجہ سے اور اس کی انہوں نے معذرت بھی کہ معافی بھی مانگی ڈبلیو ایچو سے بھی معافی مانگی کہ ہمارا یہ غلط قدم تھا جس کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں ریزسٹنس کی مومنٹ ڈیویلپ ہوئی کہ یہ پتہ نہیں جو ایجنسیز ہیں لیکن وہ تو ہیپٹائٹس بی کی جو انجیکشن لگتا تھا وہ مختلف طریقے ہیں برحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ یہ بڑا سیف پروگرم ہے ہمارے علماء کے بورڈ نے ذاتی طور پر اپنی لیبورٹریز سے اس ویکسین کی تصدیق کروا کے کہ اس میں کوئی ایسی الیمنٹ نہیں ہے جس میں کوئی زور کی چربی ہو کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کی افضائش نسل پر کوئی اثر ہوتا ہو نہیں بلکل سیف اور ساؤنڈ ہے اور ہمارے جو ہیں اور اس کا بڑا ایڈمیسٹیشن بہت ایزی ہے کترے پلانے ہیں حالانکہ پاکستان میں اور میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ جیسے ہی یہ بچے جو ہیں یہ افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ ان کو سیدھا بچوں کے ڈاکٹر اور پھر اس کے بعد فیزیو ترپیسٹ اور آرثوپیڈک سرجنز جو ہم ہیں اور بیسیکلی جو مسلمی عذاب بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ ساری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جسے ہم ان بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی کامپلیکیشنز ہونے سے ان کو روکتے ہیں کہ ان کے پاؤں ٹیڑے نہ ہو ان کی ٹانگ ٹیڑی نہ ہو ان کے جو ہیں ہاتھ جو ہیں وہ ٹیڑے نہ ہو ہماری کوشش ہوتی ہے آرثوپیڈک سرجری میں اور پولیو سرجری میں کہ ہم ان بچوں کی معذوری کو کم سے کم کر کے اور اس میں بہت سارے آپریشنز ہیں اس میں ہم مسلز ٹرانسفر کرتے ہیں جوائنٹس آرثوڈیسز کرتے ہیں ٹینڈن ٹرانسفرز کرتے ہیں اور لیمب لینترنگز کرتے ہیں ٹانگوں کو ہم لمبا کر سکتے ہیں اور ان کی جتنے ہم ٹیڑا پان ہے میں آپ کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر صداقت نے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کے توسط سے والدین کو بتاتا چلوں کہ ہر طرح کا ٹیڑا پان ایزا کا پولیو سرجری اور آرثوپیڈک سرجری سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور معذوری کو ہم بلکل ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو بلکل ویلچئر پر ہو اس کو ہم چلا سکتے ہیں اور جو ایک کرچز کے سارے چل سکتا ہو اس کو ہم اس میں معذوری کو اتنا کام کر سکتے ہیں کہ اس کو کسی کرچز کی ضرورت نہ پڑے اور بغیر کسی سارے کے وہ چلے اور اگر وہ صرف گھٹرے پہ ہاتھ رکھے چلتا ہے یا پاؤں ٹیڑا ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ساری شخصیت خراب ہو گئی ہے یہ ساری ڈیفارمنٹیز کو کریکٹ کر کے اس کو معاشرے کا ایک بہت تیز جو ہے کارامت شہری بنانے میں پولیو سرجری اور آرثوپیڈک سرجری کا بہت بڑا رول ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک تو ہمیں پیرنٹس کو اس چیز کا پورا علم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو جیسے خطرناک مرسے بہت سانی بچا سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت ضرور پولیو کے کترے پلائیں اور تقریبا یہ چودہ ہفتے تک آپ نے مختلف وقفوں پہ پلانی کترے پلانے ہوتے ہیں اور دو سال کے عمر تک وہ نو بیماریاں جو کہ متعددی بیماریاں ہیں اور جو کہ ویکسینیشن سے پریونٹ ہو سکتی ہیں اور محلے کے امراض ہیں ان سے آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اور ایک صحت مند معاشرہ جنب دے سکتے ہیں یہ آپ کی بات سکتے ہیں میں آپ سے ایک اور چیز پوچھوں گا کہ آج کل جو ڈیجیٹل کا طور ہے ایک آپ نے ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کا ذکر کیا کہ صوبے بھی تیار نہیں تھے اور جلد بازی میں یہ ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کر کے صوبوں کو اختیارات دے دیئے گئے بہت سارے جو فیلڈ ہیں اس میں نہیں تھے اور اگر یہ چیز نہیں واکیبل آپ میمبر پارلیمنٹ ہیں تو اس کو ریورس کروا دیں کیوں ہمارے معصوم شہریوں کا جانے زیادہ ہو رہی ہیں کیوں ان کا پیسہ زیادہ ہو رہا ہے تو میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا ہمارے پاس وقت اب نہیں ہے کہ ایک ڈیجیٹل سسٹم کیوں نہیں شروع کیا جا سکتا جس پہ کہ ریجسٹری ہو اور ہر فیملی جو ہے انڈروائٹ کے ثرو آپ کو انفرمیشن دے دے کہ ہمارے بچوں میں ویکسینیشن لگی ہے کہ نہیں لگی بلکل یہ بہت ہی اب جو دور ہے جو سپیشلی کوویڈ کی انفیکشن کے بعد جو پوس کوویڈ میں دور جو دنیا کا دیکھ رہا ہوں وہ جیڈیجیٹلائزیشن کا ہے اب ہمیں ایسی اپلیکیشنز ہمیں یہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپلیکیشنز ہم نے ڈیویلپ کر لی ہوئی ہیں اور اب جو ہے یہ پولیو کے حوالے سے اور ای پی آئی پروگرام کے حوالے سے یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ سارے ڈسٹک لیول پہ ڈی ایچ کیو لیول پہ ڈی ایچ کیو لیول پہ اور ہمارے فیملی فیزیشنز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں جب تک ہم اپنے فیملی فیزیشنز کو اپنے پبلک نیٹورک میں ان کو نہیں لے کے آئیں گے جیسے پرائیویٹ پبلک پارنرشپ ہوتی ہے اس طور پہ جیسے انگلنڈ میں آپ دیکھیں کہ سارے جی پیز جو ہیں وہ منسلک ہیں آپ کے نیشنل ہیلت سرفسز کے ساتھ اسی طرح پاکستان میں ہماری یہ خواہش ہے اور ہم یہ پروپوزل گورنمنٹ کو بار بار دے چکے ہیں کہ سارے جی پیز جو ہیں جو گلی گلی ہر محلے میں ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں کامپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں اتائیت بھی ہے نو ڈاؤٹ لیکن اب جیسے ایسے ڈاکٹرز بن رہے ہیں ماشاءاللہ اب ہر بی ایچ یو میں ڈاکٹر پہنچ گیا تقریبا آر ایسی رونل ہیل سنٹرز میں پہنچ گیا ہیں ٹی ایچ کیوز میں پہلے ڈاکٹر نہیں ملتے تھے ہر چگہ پہ سپیشلس بھی پہنچ رہے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسی اپلیکیشنز جہاں پر بچے جب پیدائش کے وقت جیسے ہی ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس وقت جو ویکسینز دیتے ہیں اس اپلیکیشنز میں لوڈ کر کے ان کے پیرنس کا آئی ڈی ڈال کے اور ہم اس پورے پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے مربوط طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اپنی صوبائی ظلائی حکومتوں کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کو منسلک کر کے اب کوئی وہ مشکل نہیں ہے کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ آپ کا اس کے میں اس میں آ سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ پوری کوشش ڈیجیٹالائزیشن کی کرنی چاہیے اور اس طرح کی ساری ایپس کو ڈیویلپ کر کے ہمارا جو ہیلتھ جو سسٹم ہے جو وہ جو اس کے اندر اس کو ہم ریویم کر سکتے ہیں اور کسٹومائز کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کی نیٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مزد چودی صاحب آپ کا ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ضرور مجھے ایمیل کیجئے اور صحت کی وہ ٹاپکس بتائیں جو کہ میں قوم ملک سلطنت کے لیے اپنے کیپیٹل کلینک کیپیٹل ٹی وی سے آپ کے لیے ڈسکس کروں اپنی صحت کا خیال رکھیں خدا حافظ